ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے کہ وہ ہدایت کرے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت کو قبول کرے یہ ہم کچھ نہیں ہے جو اللہ پر کچھ واجب و لازم کر دیں تو بھئی اس کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ہدایت کرے تو سارے جہان کی ہدایت اللہ کرتا ہے اب میرے سامنے مراد آباد اغوان پر میں مسلمانوں کا مجموع موجود ہے اور آپ جانتے ہیں میری تقریر کسی خاص فرقے کے لیے نہیں کسی خاص مسئلت کے لیے نہیں کسی خاص ایڈیولوجی اور افکار رکھنے اور نظریات مکنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی میری تقریر بلا تفریق مذہبوں مللوں مللتوں اقواموں ادیانوں تحریکات ہوتی ہے تو سارے عالم اسلام سے اقوامِ عالم سے میرا خطاب ہے اللہ کہہ رہا اِنَّا حَدَيْنَا حُسْسَبِيلَا ہم ہدایت کریں گے تو اب میرے سامنے مسلمانوں کا مجموع موجود ہے کوئی بھی مجھے ہاتھ اٹھا کر اتنا بتا دے کہ اللہ نے دائریک اس کو آ کر ہدایت کی ہو پوری توجہو پوری توجہو بھئی کوئی تو ہاتھ اٹھا دے کوئی نہ صحیح کوئی بکڑات ہی ہاتھ اٹھا دے آپ کہیں گے مولانا ہمارے بیج میں بکڑات کیسے آ گیا بھئی پرشتوں کے بھی جبلیس آ کر بیٹھ سکتا ہے سمجھو کیجئے گا تو مومنوں کے مجمع میں بھی کوئی آ سکتا ہے ادھر ادھر سے تو بھئی وہ بھی کم از کم ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ اللہ نے اس کو دائریک ہدایت کی ہو کہ نہیں مولانا یہ possible ہی نہیں ہے کہ اللہ دائریک آ کر ہدایت کرے وجہ کیا ہے کہ اگر وہ آ جائے تو وہ وہ نہ رہے اللہ جانے آپ کہا ہے اگر وہ آ کر ہدایت کرے تو وہ وہ نہ رہے ہم اگر جا کر ہدایت لے تو ہم نہ رہے تو آپ درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے اور ادھر دے دے تو بھئی جو ادھر سے لے گا اس کا خالق سے قریب ہونا ضروری ہے اور وہی جب ادھر دے گا تو بندوں جیسا ہونا بھی ضروری ہے تو بھئی اس کی ایک جہد خدا کے قریب ایک جہد بندوں میں تو خاطہ کسی کی نہیں ہے یہ اپنے اپنے دعویہ نگاہ کی بات ہے جس نے ادھر سے دیکھا اس نے محمد کو نور سمجھا جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا پر شرق بج لیا امید Databurai الانگاہ